اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہم الفاظ اپنی زبان میں درود بولتے ہیں درود شریف یہ درود عربی کا لفظ نہیں ہے یہ درود فارسی کا لفظ ہے اور عربی زبان میں نبی کے حق بے رحمت کی دعا کرنا اسے صلاة الرسول بولا جاتا ہے صلاة کئی معنوں میں آتا ہے جن میں سے ایک معنی ہے رحمت تو رحمت کی دعا کرنا رحمت کا ہونا یہ وہ والا صلاة ہے اور ایک صلاة وہ ہے جو ہماری نماز جو ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں وہ اقیم الصلاة ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جو صلاة ہے اس سے مراد رحمت ہے اب وہ رحمت کس طرف سے ہے اللہ کی طرف سے براہ راس رحمت ہے پرشتوں کی طرف سے رحمت کی دعا ہے اور دوسرے انسانوں کی طرف سے بھی رحمت کی دعا ہے اور عربی زبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو دعا کرنی ہے اسے بھی صلاة بولا جاتا ہے صلاة الرسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلاة یعنی درود یعنی نبی کے حق میں دعا کرنا یہ بات خاص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس آیت میں جو بتایا گیا ہے کہ عام کسی کے حق میں دعا رحمت کی کرنا اے اللہ میرے والدین پر رحمت فرما دے اے اللہ ہمارے اوپر رحمت فرما دے جائز ہے بہتر ہے اور یقیناً ثواب ہوگا لیکن نبی کے حق میں جو رحمت کی دعا کرنا ہے اس کو ایک الگ سے فضیلت اور مقام حاصل ہے جسے ہم درود بولتے ہیں اس کے لیے ایک الگ سے بڑی فضیلت ہے بہت بڑی فضیلت ہے حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فا ایک صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں اپنے لیے اس میں کتنا حصہ میں درود پڑھ لیا کروں یعنی کتنا حصہ میں آپ کے لیے اس میں دعا کر دوں اور پھر فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں چوتھا حصہ اپنی دعا میں سے آپ کے لیے دعا یعنی درود رحمت کی دعا وہ کر لیا کرو تو یہ جائز ہے آپ نے فرمایا جائز ہے لیکن اگر زیادہ کرو تو اور بہتر ہے اس نے کہا اچھا میں اپنی دعا کا آدھا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا یعنی درود پڑھتا رہوں گا تو اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے اچھا ہے لیکن اگر اور کر لو تو اور بہتر ہے اس صحابی نے کہا اپنی دعا کے تین حصے اپنی میں جو دعا مانگوں گا اپنے لیے اپنے گھر اپنے کاروبار اپنے بیوی اپنے بچوں اپنے والدین اپنے رشدار سب کے لیے ان میں سے تین حصے میں آپ کے لیے کروں اور ایک حصہ اپنے لیے تو آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے لیکن اگر اور زیادہ کرو تو اور بہتر ہے تو صحابی نے کہا اچھا پھر تو یہ ہے کہ میں نے جو بھی دعا کرنی ہو اس میں صرف آپ کے لیے ہی دعا کرتا رہوں آپ کے لیے ہی دعا کرتا رہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہو جائے تو اذن یک فاہم مک اگر یہ ہو جائے تو پھر یہ چیز تیرے سارے کاموں کی طرف سے کفایت کر جائے یعنی تجھے اور کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے اس لیے میرے بھائی اور میری بہن ہم اکثر کہتے ہیں اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ہم سجدے میں جا کے اپنے زبان میں دعائیں کر سکتے ہیں کیوں؟ جی ہمیں کچھ دعائیں کرنی ہوتی ہیں جو دل چاہتا ہوتا ہے لیکن اس میں یہ بھی سمجھ لیجئے اگر ہم اپنی دعاوں میں زیادہ سے زیادہ دروشی پڑھتے رہیں تو یہ ہماری تمام دعاوں میں سے زیادہ جو ہے قبولیت اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان میرے لیے ایک دفعہ رحمت کی دعا کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جو دعا اور درود کی پڑھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے حق میں ایک دفعہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے پہ دس رحمتیں کرتا ہے اس لیے یاد رکھ لیں کہ دروشی پڑھنا یہ دین اسلام کی ایک عبادت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں اور آپ جتنی تعریفیں کر لیں جتنے اپنی طرف سے تحائف بھیج دیں جتنے اپنی طرف سے نبی کے حق میں کچھ کرنا چاہے ناتیں پڑھنا چاہے آپ لاکھوں کروڑوں روپے لگا کے ایک محفل نات کروا دیں اور اس میں لاکھوں کروڑوں جو ہیں وہ لوگوں کو بھلائیں اور نبی کے حق میں ناتیں پڑھتے رہیں کسی کا وہ ثواب نہیں ہو سکتا اور کسی سے وہ حق ادا نہیں ہو سکتا جو حق ان الفاظ سے ادا ہو سکتا ہے اور وہ الفاظ ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید موسیقی